موسیقی ناظرین محترم اس پرغام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہوئے آپ سب کو نوائے رمضان میں سوش آمدید جاتا ہوں ناظرین محترم رمضان مبارک کا دوسرا آشرہ ہے اس آشرے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آشرے مخبرت کرا دیا اور اپنی امت کو اس کی دعا یوں تعلیم فرمائی ناظرین محترم میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی آپ سب کے روزے بہت اچھے گزر رہے ہوں گے دنیا بھر سے کارکستان سے جہاں جہاں سے ہمارے ناظرین ہمیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں ہم آپ کے لئے روزانہ اس کانسنیشن میں ایسے موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں کہ جس سے ہم اپنے آنے والے کل کو نہ صرف بہتر کرسکیں بلکہ اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے سکھتائے گئے تریفی کے مطابق دھالنے میں اپنی پوری صحیح شامل کرسکیں رمضان مبارک کو جہاں ایک طرف عبادات کا مہینہ کہا جاتا ہے اور یقیناً اس وقت ہم سب اپنے اپنی حیثیت و توفیق کے مطابق اپنے اپنی صحیح و کوشش کے مطابق ان عبادات میں سے اپنا حصہ سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں روزوں کی صورت میں دراوی کی صورت میں دلاوتِ کلامِ پاک کی صورت میں اور میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی ان عبادات کو ہماری کوششوں کو ہماری ان چوٹی چوٹی عبادات کو میں آپ کے لئے ناظرین کے لئے تویسے الفاظ نہیں سمان کر سکتا یقیناً جہاں تک میں اپنی ذات کا محاسبہ کروں گا تو میں یہی کہوں گا کہ میری ان چوٹی چوٹی عبادتوں کو اللہ تعالی اور آپ سب کی عبادتوں کو اپنی جناب میں شرط کے قبولیت اضافرمائے اور یقیناً ہم اپنے رب سے التجا کریں گے الہی کہ یہ جو موسم بہار ہے نیکیوں کا موسم ہے رحمتوں کا اور تیری جانب سے برکتوں کا انعیات کا تو الہی اس پاک مہینے میں اس بابرکت اور اس مقدس مہینے میں مولا ہمارے ساتھ معاملہ ہمارے آمال کے مطابق نہیں اپنی شان کریمی اپنی شان رحمت کے مطابق کرمانا اور ہم اپنے رب سے اس کی جانب سے اسی مخبت کی امید رکھے ہیں ناظرین محترم نیکیاں اور عبادات اللہ تعالیٰ کی جناب میں قبول کیوں کر اور کیسے ہو جاتی ہیں کیسے ہو سکتی ہیں تو اس کا جو روایات میں احادیث میں پستہ ملتا ہے کیونکہ سب سے پہلی شرط ہے وہ ہے ہمارا رزق ہمارے رزق کا حلال ہونا ہمارے رزق کا پاک اور طیب ہونا یعنی نیکیوں کی توفیق ایک مسلمان کو کیوں کر مل سکتی ہے تو اس کی بنیاد تعلیمات میں اسلاب کی تعلیمات میں اور آن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متفرق احادیث میں جو ملتی ہیں جو بات سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہمارا رزق حلال ہے طیب ہے پاکیزہ رزق ہے تو پھر ہمیں نہ صرف ہمیں نیکیوں کی توفیق ملے گی ہمارے گھروں میں برکتیں ہوں گی بلکہ اللہ کی فضل رحمت اور اس کی انعیات ہماری اولادوں پر ہماری نسلوں تک بھی جائیں گے تو اس مہینے کو چونکر کیونکہ عبادات کے ساتھ ساتھ تربیت کا مہینہ کہا جاتا ہے سیکھنے کا مہینہ کہا جاتا ہے تو ہم نے اسی حوالے سے اپنے پرگام میں آج دعوتی گفتگو دی ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد عاصف یاسین صاحب کو ہم ان سے آج گفتگو کریں گے کہ اسلام کا معاشی نظام بنیادی طور پر کیا ہے اور اس کے سوائد و سمرات جہاں وہ انسان کی شخصیت پر اس کی ذاتیات پر اس کی گھر پر اور بحاصیت مجموعی ہمارے موجہ میں کیا ہوتے ہیں ہم دوستگو کا آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر سب سے پہلے آپ کو خود سامدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں اور اللہ تعالیٰ میں اپنے محمدات سے رمضان تک تیری سے رمضان اپنے استطام کی جانب جا رہا ہے ابھی کل کی بات لگتی ہے کہ رمضان کی آمد کی تیاریتیں اور ہم بھی اس پروگرام کی طرف سکتے اس پلیٹ فاؤن سے استقبالِ رمضان کا پروگرام کر رہے تھے مرحب تقریبا ہم میڑ میں آتیتے ہیں میں آپ کو ان تمام پروگرام کی جو آپ نے بیفرنٹ آسپیکٹ آف ذابطہ حیات کی حوالے سے جو آپ پروگرام ملک کروا رہے ہیں انتے مبارک بات دیتا ہوں اب بسکرم آپ اپنی طرف سے ایک بہت اچھی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں تک یہی ہماری تمنہ ہے کہ اس پروگرام میں ڈاکٹر سب میں عرض کروں تذکرے ہوتے ہیں جہاں عبادات کے بھی آپ جیسی تذکیات سے صحیف لاتے ہیں اہل علم دانیس پر ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جہاں عبادات کے تذکرے ہوتے ہیں وہاں محبتوں کے تذکرے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابِ رسول اور امہات المومنین سے ہمارے اطلاق سے تاکہ سننے والوں کو دیکھنے والوں کو اور خود ہمارے اپنے ایمانوں کو ان کے تذکروں سے جلا ملے اچھا پھر ساتھ ساتھ ہماری کوشش ہوتی ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی اپریسیشن بس کہ سیکھنے کا بھی عمل اس میں رہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اسلام کے سانچے میں ڈھالتے ہوئے کس طرح سے بہتر کرتے ہیں تو ہم اپنے موضوع کی جانب میں آپ کی اجارت سے بڑھنا چاہوں گا ہمارا موضوع ہے اسلام کا موشی نظام تو میں گزاری کروں گا سب سے پہلے تو آپ ہمارے ناظرین کو سننے والوں کو بھی بتائیے کہ بنیادی طور پر یا اصلاً موشی نظام کسے کہا جاتا ہے اور یہ کیوں کر ضروری ہے ہمارے لئے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایکنومس معاشیات یہ موضوع ہے ویسے تک بہت رسیر موضوع ہے لیکن ہمارے ناظرین کے لئے میں یہ بتاتا ہوں کہ معاشیات چار رنگوں کا نام حصول دولت دولت کی تقسیر حصول تجارت اور چوتھا یہ ہے کہ آپ نے نفع کیسے کمانا جس نے سود ربا اور ان سے بچنا کیسے اس کے معاملات آئیں تو کوئی بھی معاشی نظام ان فرادی اور ان کمائی سطح پہ ان چار ممکنہ چیزوں کو احطا کرتا ہے اب اس وقت اگر آپ دیکھتا جائے کہ دنیا میں کون سے معاشی نظام ہیں جو اس وقت دنیا میں پریولیند ہیں اس سے پہلے دوکر صاحب ایک میرے میں دیجئے گا ساتھ اکرامی کی معذرت چاہتے ہوئے یہ فرمائیے گا کہ ہم اسی جانے بھی بڑھیں گے آگے کہ دنیا میں کون سے مرویجہ معاشی نظام ہیں لیکن ایک دوسرا لفظ یہاں پر سننے کو ملتا ہے وہ ہے اقتصادیات کا تو میں چاہوں گا کہ یقین بہت سارے طلبہ طلبات بھی آپ کو سنن رہے ہیں اور ابھی ایسے طلبہ بھی ہوں گے جو ابھی یونیورسٹی میں پہنچنے والے ہیں مستقل قریب میں تو اب یہ بتائیے کہ معاشیات اور اقتصادیات دو یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں کیا یہ ہم مانی ہم پلہ لگ جائیں یا یہ دو کو الگ الگ چیزیں ہیں دیکھیں کہ اقتصادیات جو ہے وہ معاشیات کا حصہ ہے لیکن آپ نے اکنومکس جو ہے جس کو آپ معاشیات کا کہتے ہیں وہ جو بہت چار کیسے بتائیں کہ حصول دولت تقسیم دولت حصول تجارت اور لفع کیسے کمانے ان چیزوں کو احاطہ کرتا ہے اور کسی بھی ملکی جو اقتصادیات ہوتی ہے اس کا جو پروگرام ہوتا ہے وہ ایکچولی تیوی چیزوں کو حاصل کرنے کے لئے دلالت کیا جائیں تو بہرحال کوئی بھی آپ اسی قسم کے بھی معاشی نظام جب بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی نظریات کی اساس کیا ہے یعنی آپ اس پر یہ بتانے لگے ہیں کہ دنیا میں کون کا نظام کر رہے ہیں اس حوالے سے اس حوالے سے میں یہ بات کرتا ہوں کہ کوئی بھی معاشی نظام ہوگا چاہے وہ اسلام کا معاشی نظام ہے چاہے وہ کوئی ادھر معاشی نظام ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس فاؤنڈیشن ہے اس گلیات کو ہو کر رہا ہے اس کی نظریاتی اساس کیا ہے تو اس وقت دنیا میں جو دو بڑے معاشی نظام پریولنگ ہیں جو میں ایک چپیٹلیزم ہوں اور ایک کمیلیزم یہ دونوں جس نظریاتی اساس پہ کھرے ہوں گے وہ ہیں سیکللیزم ٹھیک ہے ایک دوسری الفاظ میں آپ یہ کہیں کہ وہ جو کہ خدا کو بہت زیادہ اور وہ سیکلل بنیادوں پہ انہوں نے اپنا نظام کھڑا دیا اچھا اب اس میں ان دونوں نظاموں میں کیا فرق ہے اس میں جو فرق یہ ہے ملکیتی حقوق کی بنیاد اچھا کپیٹلیزم میں ہم جو سرمایہ دارانے سرمایہ داری کا جو نظام ہے اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ملکیتی حقوق ہیں وہ تمام اندلیزیوں محاصل وسائل کا حصول وسائل کو اپنے کابو میں رکھنا اور پھر ان وسائل کو بہترین استعمال شہریوں کی ملکیت ہیں شہریوں کی ملکیت یا انڈویڈیوز کی ملکیت جب ہم کمیونیزم کی طرف جاتے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو وسائل کی پیدا وان اور وسائل کو استعمال کیسے کرنا یہ اقتماعیت میں آتا یعنی کوئی کوئی کولیکٹی پلیٹ فارم ہوگا آپ کو گورمنٹ کا نام دے دیں کسی جماعت کا نام دے دیں وہ فیصلہ کرے گی کیا پیدا وار ہونی کیا اس پیدا وار کی تقسیم ہونی اس میں انفراد کی حقوقی لفتی کر دیں اس لیے یہ دو بڑے نظام ہیں لیکن بعد میں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ نظریاتی بالید بھی آئی ہے کبیلیزم وہ یہ ہے جس کو سوشلیزم کا نام دیا جاتا ہے سوشلیزم یعنی آپ کہہ سکتے ہیں یعنی ہم آپ کی بات سمجھ سوشلیزم کبیلیزم کی ارتقائی ارتقائی اور سوشلیزم میں یہ ہے کہ جو وسائل کا جو حصول ہے وہ تو اجتبائیت کے پاس لیکن وسائل کا جو استعمال سمرات کہہ لیں وہ آپ انڈویڈیون کو ہینڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں جزا اللہ خیر ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ ممنون ہوں کہ آپ نے بہت خوب تورٹی تھے میں تو یوں کہوں گا جسے نا الجی گتھی سلٹھائی ہیں اللہ آپ جزا خیر دے آپ ہمیں بریک پر جانا ہے سرک میں یہ چاہوں گا آپ مختصر یہ فرما دیجئے کہ کپیٹلزم جو ہے دنیا کے ممالک میں کس پٹی میں رائز ہے اور کمیونزم یا سوشلزم ہے ان کو کن کمیونیز کے آخرت ہے جرنل آپ کمیونیزم اور سوشلزم کی شکل لگے اور جب ہم ویسٹ کی بات کرتے اس کے زیادہ تر آئیکونک ممالک وہ امریکہ ہے مختلف یورپیان ممالک ہیں تو آپ جورپ 26 27 ممالک کو آپ کاؤنٹ کر لیں برطانی اور ادھر سے آپ امریکہ اور شبالی امریکہ جیتنے کینیڈا بخیر ہیں کپیٹلیزم ہے وہاں پر دکٹر صاحب ہمیں بریک پر بھی جا رہا ہے میرے ذہن میں ایک اور بات یہاں چاہ رہی ہے آپ نے فرمایا تھا ان کا بنیادی نفتہ ہے وہ سیکلیرزم ہے لیکن کپیٹلیزم کے حوالے جو آپ نے ممالک کا تشکرہ کیا ہے تو ہم عمومی طور پر یہ سنتے دیکھ ہوں کہ یہ مذہبا ہیسائی ممالک ہیں یا یہودیت سے تعلق رکھتے ہیں اس پر میں ایک تھوڑی سی مختصر سے آپ سے بات کر کر اور پھر ہم آگے بڑھیں پرگام میں اسلام کا موٹی نظام جائے وہ کیوں کر ضروری ہے تو میں گریگ لیوں انشاءاللہ پھر نیو سے بات کر آگے جو عورتیں ناظرین محترم ہمارے ساتھ ہوئی ناظرین پرگرام میں ایک تطور پھر آپ کو خوش آمدی کہتا ہوں ناظرین محترم یہ خدمت میں روشن پاکستان نیوز کے پلیٹ فارم سے سٹیک گروپ اف کو ملتان کے تعاون سے پیش کیا رہا ہے ناظرین محترم رمضان مبارک کی ان خوبصورت ساتھوں میں افتار کا وقت جو یقیناً ایک مسلمان کے لیے بہت خوبصورت وقت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی خضی مبارک کا مقوم ہے مومن کے لیے دو خوشی آئے ایک وہ خوشی جو افتار کے وقت اور دوسری روزے دار کی اللہ سے ملاقات کے وقت اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ مجھ سے ہے حدیث کے الفاظ میں جو رفایت کا مقوم ہے اللہ تعالیٰ خود ہو اپنے آپ کو کہے یا دینے والا ہو تو وہ جو خالق کائنات مالک کائنات اس کے پر سارے خزانوں کی جابیاں ہیں اور وہ اپنی شان کے مطابق جب ہمیں عطا کرے گا تو یقیناً وہ خوشی کا اور وہ ایک کانفیڈنس کا موقع ہوگا جیسے دعا کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ کل قیامت کے روز وہ دعائیں جو دنیا میں کسی بندے کی قبول نہ ہو سکیں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت جو دعا قبول نہ کی اس کا جو انام اکرام نعمتوں کی صورت میں وہاں جنت میں انسان کو عطا کیا جائے گا تو اس وقت انسان حسرت کرے گا کہ کچھ جنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہو گی تو رمضان جہاں عبادات کا مہینہ ہے یہ صبر کا یہ احساس کا مہینہ ہے مجھے اور آپ کو ہمیں اپنے گرد و پیش کا اپنے اور اللہ کے رسول نے فرمایا حدیث مبارکہ کا محوم ہے کہ مومن روزہ دار کے مو کی خوشبو ہے وہ مجھ کی خوشبو سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اور پسند ہے تو اس وقت جب اللہ تعالیٰ اپنے پرشتوں میں ارش والی مخلوقات پر مجھے اور آپ کو روزہ داروں کو لے جس تفاخر کو لیے ہوئے ہیں تو یہ وہ بہت خوبصورت موقع ہے جہاں ہم گرگڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اپنے لئے اور اپنے نسیوں کے لئے امت نسیمہ اور پاکستان کے لئے خیر بھلائی کے طلبگار ہوں اور اس سے دعا کریں کہ ہماری ماتیزہ کر سکتے ہیں تیب کر سکتے ہیں ہم گفتگو کر رہے تھے پروفیسر ڈاکٹر آسیف یاسین ساتھ ہم ایک دوسری آپ کی جانی بڑھتے ہیں اور آپ سے جانتے ہیں کہ اس کے حوالے سے یورپ کی پٹی ہے میں نے جسے ارز کیا کہ یہاں پر سننے میں اور پڑھنے میں آیا ہے کہ زیادہ در مجموعی آبادی ہے وہ عیسائیت یا یہودیت سے تعلق رہتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ کی روح ہے یا اساس فاؤنڈیشن ہے وہ سیپولیرزم ہے تو یہ ذرا خلاف کا ایک ہوتا ہے کہ آپ کا مسئل جو ہوتا ہے یہ آپ کا سائیکلوارڈیکل لیکپ کہ کیا آپ کا خدا تو یقین ہے یا تو اس میں کوئی شکل نہیں کہ عیسائیت اور یہودیت میں ایک خدا پہ رنے کا یقین ہے لیکن جب ہم اپنے معاملات کی طرف آتے تو کیا معاملات میں ہم خدا کی من اس کو یقین کرتی کن ممالک میں جب مذہب کو انہوں نے اس سے علیہدہ کر دیا اور یہاں پہ لفظ جواج پار گیا تو وہ یہ جو کپیٹل لیسم کی جو بنیاد ہے اس کی جو عملی شکل سامنے انہوں نے اس کو عبادات تک محدود کر دیا تو ہمارا دین تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عبادت تو کرنی ہے کرنی ہے لیکن ہے معمولات کو کی ترپی دین ہیں ڈاکٹر سب یہ ہوں گا آپ یہ فرما دی ہے ہمارے ناظرین کے لیے کہ اسلام کا معاشی نظام ہے اس کی فاؤنڈیشن کیا ہے بلکل ہم مصطلح آتے ہیں کہ اسلام کا معاشی نظام اس کی نظریات کی اصاص ہے وہ ایمان تیسٹیمنی of your faith there is one اللہ ہمارے belief کیا ہے اللہ اللہ is the proprietor of everything تمام حقیت اللہ کے لیے سورت مقرب میں جو آیت ہے اللہ ہے موسیقی سماوات اس زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی موسیقی اس کے ساتھ ساتھ اللہ is the disposer of all things اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے پہلا نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ حقیلیت صرف اللہ کی ہے ہمارے پاس امانت بہت بے شک ہمارے ہیومنز آر ان ٹرسپک آپ پہ خلیفہ بنایا گی اب ان اختیارات کو یا ان ہدایات کو امانت کے طور پر استعمال کریں حقیلیت اللہ کیا ہے آپ یہاں پہ نائب ہیں تو ان میں صرف تقابلی جائزہ ذرا پرماجی کی جب دیکھیں جب یہ ہو گیا کہ مجھے صرف امانت بھی دی اور میں ایک نائب ہوں اس کا مطلب نہیں کچھ عزمہ داری ریسپونسی بیلیٹی اس ریسپونسی بیلیٹی کو انشور کروانے کے لیے مجھے کچھ چیزوں سے روک گیا 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 کچھ چیزوں کا مجھے کہا گیا کرو کچھ چیزوں مجھے اجازت دے گی کچھ چیزوں مجھے روک گیا اب یہ پروہیمیشن اور پرمیشن اس کی فریمورک کے اندر ہماری رسپونسی بیلیٹی بس ہے اس چیز کو بنیاد سمجھ کہ ایمان جو ہے وہ بنیاد بن گیا اسلام کے معاشی نظام بہت تو اب اس کی پریکٹیکل شکل سامنے آپ کو چار چیزوں پر یقین کرنا پڑے اس پہ آپ کا بلیف ہوگا تو آپ آگے اسلام کے معاشی نظام کی پریکٹیکل شکل لائیں نمبر ون حاکمیت اللہ کی امانت ہمارے پاس نمبر ٹو اس میں ملکیت اللہ کی نائب ہم نمبر تین قصب کا کہا گیا ہے کہ روزی تلاش کر لیکن آپ کو جو کچھ وزنہ ہے اس پہ آپ کا یقین ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کا فضل ہے وہ آپ کی کوشش کا نتیجہ نہیں وہ اللہ کا فضل ہے اس پہ آپ کو اپنا بلیف بنانا ہو اور چوتھی کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اپنی ضرورت کے بات کیونکہ وہ اللہ کا فضل ہے تو اس لیے وہ دوسروں پر تقسیل بہت ہو یہاں سے اسلام کا معاشر نظام دو بنیادوں پر کو بھی اپنے اندر سموئے ہوئے اور کپیٹل زم کو بھی اپنے اندر سموئے ہوئے اس کی پہلی جو ایمانی شکل ہے اس کو میں نام دیتا ہوں سپیٹچول سوشل سوشل سپیٹچول سوشل سوشل یہ ہے آپ اس کا فرق یوں سمجھو جیسے اف اور قساس کا کھا گیا درگزر کرو اس کا بہت درچہ ہے لیکن دوسری یہ بھی کہا گیا کہ بدنا لیلو برابر کہ قساس میں بھی برکا اسلام انفرادی اور اقتمایل زیادی کو بڑا خوبصور لے چلتا اس کا ایک بڑا پیرنل کپیٹر ایک طرف کھا گیا مال اولاد کی محبت میں دوبراہ نہ ہو جائے دوسری طور اولاد رشتہ داروں پر سختی نہ کر تو یہاں سے میں جو پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہا ہوں وہ پوائنٹ میرا یہ ہے کہ اسلام کا ایمان پہ ایمان بن نزلیاتی کے احساس پہلی شکل ہے وہ سوشل جس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا فضل ہے جو آپ کی ضرورت ہے آپ استعبار کر لیں باقی لوگوں میں تقسیم کر لیکن اس پہ جبر نہیں کیا گیا ارادت ہے اگر آپ کا ارادہ ہے موٹیویشن دی گئی جو آپ کی ضرورت اس کے مطابق لے لیں باقی تقسیم کر یہ تو ہوگی پہلی شکل اب جو دوسری شکل جو اس وقت دنیا میں پریولینٹ ہے اس کو ہم پروموٹ کر دیں اس کو میں نام دھتا ہوں manage and control capitalism manage capitalism کیا ہے کفالت عام زکاة دو پشر دو تاکہ وہ لوگ جن کے پاس means of production کام ہیں ان کی بھی کفالت کی جاست تو کفالت عام کی جو ذمہ داری کا احساس ہے یہ وہ چوتھا بڑا پوائنٹ ہے جو ہمیں ہمارے نزیاتی احساس میں ہمارے اندر اس کی responsibility پیدا ہے اور میں آپ اس کے ساتھ ایک بات بتاتا چلوں کہ جب ایمان نزیاتی احساس ہوگا اور جب اس کی بنیاد پہ ہم یہ کہیں کہ اللہ نے ایک ذمہ داری سون کی تو ذمہ داری کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دیا دیا کہ کیا prohibited ہے اور کیا permitted ہے تو وہاں پہ آجاتا ہے ایتھکس اور موریلیٹی کی بات اخلاقی کردار کی بات اور یہ وہ پوائنٹ ہے جس سے مغرب محروم جس سے capitalism محروم ہے جس سے socialism محروم عدل احسان عصار قربانی اخوت یہ وہ اخلاقی اقدار ہیں جس کی بنیاد پہ ہمارا معاشی نظام کھائے مجھے داکر محروم محروم اختار جڑیاں ہیں تو آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ دنیا میں مروجہ نظام آپ نے گل مائے ہیں اور اسلام کا جو معاشی نظام جو ان کے مقابلے میں آپ نے فرما یا کہ بڑا خوبصورت ان کا ایک کمبینیشن ہے ایک مسائل کا دنیا کو سمجھ نہیں کہ اسلام کا موچی نظام آج مقصد یہ ہے کہ نہ صرف غیر مسلم ممالک بلکہ اسلام کے نام لیوہ ملکوں کے اندر بھی وہی نظام رائی جائے آپ کی اس سوال کا جواب دیں ایک سوال بات جاؤ کرنا چاہو رہا میں جو منٹ کی بات کنٹرول میں آپ یہ سمجھیں کہ اسلام سرمایہ کاری کو فروغ دیتا ہے لیکن سرمایہ داری کو جکٹ تا ہے سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے لیکن سرمایہ داری کو ہم نے روک نہ ہے دیکھیں یہ سرمایہ داری سے مراد ایک رویہ ہے بالکل یہ رویہ ہے جو کپیٹلیزم سے وجود میں آیا جو آپ کے پاس آپ جرور سے زیادہ ریسورسز ہوتے برسائی ہوتے تو پھر آپ چانس لیوکے انسرٹینٹی کی طرف جاتے آپ سکھا کی آپ انون پرائیسن کی طرف جاتے تو وہاں سے جو طبقاتی فرق ہے معاشرے میں وہ بہت زیادہ بڑھتا ہے امید امید تر ہوتا جاتا ہے اسلام اسلام کے معاشر نظام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں چانس کو کم سے کم کرنے کا کام اسلام نے سرمایہ کاریس ہمیں روکا نہیں اسلام نے نہ ہمیں یہ روکا ہے کہ آپ فرادی طور وسائل کو حاصل نہ لیکن لیکن اسلام نے ہمیں یہ تبدیل کی ہے کہ آپ کے معاملات ہیں ان میں آپ نے دوسروں کا خیار رکھنے کے احساس رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سود سے بچ رکھنا سود میں بتاؤ کہ جب آپ کے پاس اضافی رقم ہوتی ہے اس کے ساتھ جب آپ مارکی کھیل تھی ہیں پرگام کا وقت اپنے ستان کی جانب ہے کیونکہ بیوطار کا وقت دل قریب ہے تو مجھے یہ فرمائی گا کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ موضوع پھر پرگام کا تقاضی رکھتا ہے بڑا وسیع موضوع ہے تو آپ یہ فرما دیجئے گا کہ کیا وجہ ہے کہ خود اسلامی ملکوں کے اندر بھی اسلامی موضوع کے نظام عملی شکل میں موجود لگی ہے پہلے یہ بات ہے ہم اس دنیا میں اکیلے نہیں کسی دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ جڑے ہیں تو صورتحال بھی ہے کیونکہ کیپٹلزم کی موجود بہت ساری جگہوں پہ ہے اس ساری جوڑنے کے لیے یہ کرنا پڑا لیکن اب ہم اپنی معاشی نظام کی اکنومک سسٹم کی طرف بڑھ گئے اور اب اس وقت دنیا میں اسلام اکنومک سسٹم پہ زیادہ رسط ہو رہی ہے اس وقت تقریبا ایک ٹریلین ڈالر سے زیادہ کے جو ریسورس ہیں اس اس کا جو ڈیویلمنٹ ریٹ ہے اسلام بینکن کا وہ تیس اشاریہ سات پرسنٹ ہے اور جب کہ وہ دوسرا شرنک ہو کہ سیون پوائنٹ سم سیون پوائنٹ من پرسنٹ پر آگیا اور میں آخری بات پر گیا کہ اس وقت شراکت داری مداربہ مرابحہ کرایہ داری اور مارکیٹ جن سے انویسمنٹ کرنی ہے اور سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے اس کی امیلی شکلیں آ چکی اور اس پر انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک اور پر در ساتھ چلتے چلتے یہ فرماتے جی دنیا میں کوئی ایسا ملک اس وقت ہے جو کہ غیر مسلم ملک ہونے کے باوجود وہاں شرع تو ٹپر اس وقت ہائی پریکٹیکلی تو ہم کہہ سکتے ہیں پریکٹیکلی اس کی کوئی خاص شکل نہیں لیکن دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف پروگرام ایسے ضرور ہیں جن میں انہوں نے شرع سور کو بہت سفر کر لیکنی کوشش لیکنی ابھی دھانچہ ایسا نہیں لیکن آخری بات باہر کے ہمارے ہاں اور ملیجیا میں انڈولیجیا میں ایسا سسطم سات سات تیرنل ڈیویلپ ہونا شروع ہو گیا جس میں اسلام کے معاشر نظام کی امیل شکل نظر بہت شکریہ قیامت تھا آپ کی پرماغذ اور سود مند گفتگو کے لیے ناظر محطم افطار کی گاؤں میں ہمیں ہمارے اجارے کو امت مسلمہ کو سارے پاکستان کو یاد کریں